دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں عام طور پر ہر دو لاکھ انسانوں میں سے ایک انسان بانا ہوتا ہے یعنی ان کی آبادی بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن چائنہ کے یانکسی نامک گاؤں کی کہانی کچھ الگ ہی ہے جس کی پچاس پرتیشت آبادی بانی ہے اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں میں اسی میں سے چھتیس لوگوں کی لمبائی محض دو فیٹ ایک انچ سے لے کر تین فیٹ دس انچ تک ہے اتنی بھاری سنکھیا میں بانے لوگوں کے کارن یہ گاؤں بانوں کے نام سے مشہور ہے گاؤں کے بزرگوں کے انسار ان کی سکون اور خوشحال بھری زندگی کئی سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی جب اس گاؤں کو ایک بھیانک بیماری نے اپنی چپیٹ میں لے لیا اس کے بعد سے گاؤں والے عجیب و غریب حالاتوں سے جوجنے لگے جس میں زیادہ تر پانچ سے سات سال کے پچے ہیں اور اس عمر کے بعد بچوں کی لمبائی رک جاتی ہے اس کے علاوہ وہ کئی اور پریشانیوں سے پیڑی تھیں اس گاؤں میں بانوں کو دیکھے جانے کی خبریں انیس سو گیارہ سے آتی رہی ہیں انیس سو سنتالیس میں ایک انگریز بیگیانک نے بھی اس گاؤں میں سینکڑوں کی تعداد میں بانوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ادھکاری طور پر اس بیماری کا پتہ انیس سو اکاون میں چلا جب پریشانسن کو پیڑیتوں کے انگ چھوٹے ہونے کی شکایت ملی انیس سو پچاسی میں جنگنہ ہونے کے بعد ایسے ایک سو انیس ماملے سامنے آئے سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ بیماری پیڑی دڑ پیڑی آگے بڑھتی گئی جس کے در سے لوگ اس کاؤں کو چھوڑنے لگے تاکہ یہ بیماری ان کی اگلی پیڑیوں میں نہ آسکے حالانکہ آج کے یوک میں حالات کافی حد تک صدر چکے ہیں اور نئی پیڑیوں میں یہ لکشن کم ہی نظر آتے ہیں آخر اس کاؤں کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کارن یہ اچانک سے بانوں کے گاہ میں تبدیل ہو گیا یہ وگیانکوں کے لیے آج تک ایک رہصے ہے وگیانک اور وشیشگوں نے کئی بار اس کاؤں کے پانی، بٹی اور اناج کا ادھین کیا لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام رہیں انیس سو ستانوے میں وگیانکوں نے اس بیماری کا قارن زمین میں مرکری کا ہونا بتایا لیکن اس بات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکا تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بیماری کا قارن وگیسز ہیں جو جاپان نے کئی دشکوں پہلے اس علاقے میں چھوڑی تھی جبکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جاپان کبھی بھی چائنہ کے اس علاقے میں نہیں پہنچا تھا اسی طرح سمیں سمیں پر ایسے کئی دعوے کیے گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہو پایا اب گام کے لوگوں کے اس بات کو لے کر ترہ ترہ کی مانتائیں ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں بری شکتیوں کا واس ہے تو کہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خراب فینکشوئی کے قارن ایسا ہو رہا ہے لیکن سچ کیا ہے یہ ایک رہش سے بنا ہوا ہے ویسے تو چائنہ میں ایسا کوئی بھی گام نہیں ہے جہاں جانے پر سرکار نے پرتیبن لگایا ہو لیکن اس کام میں ویدیشیوں کا آنا منع ہے اور یہاں کی ادھکتر جانکاری صرف یہاں آنے والے ریپورٹرز دوارہ ہی مل پاتی ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے